موسیقی مہربانی کر کے اگر ہم نے ڈیموکرسی کو زندہ رکھنا ہے مہربانی کر کے جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور جس طریق کر دیا ہے اس کو سنبھالنا چاہیے اس کے خلاف کریں گے تو لوگوں میں اس کے خلاف ایک ناعتمادی ہو جائے گی کہ صاحب یہ الیکشن تو ہم نے ووٹ دیا مگر اس کے بعد خریدنے والے آگئے پیسوں کے بیگ لے کے آگئے اور ان کو خرید لیا اس کے طرف بھی میں گزارش کروں گا کیونکہ آپ لاؤ منسٹر بھی ہیں اور میں آپ سے گزارش کوئی نہ کوئی قانون ایسا لانا چاہیے جہاں پہ یہ لوگ نہ کر سکیں کہ آپ کو ووٹ دیا اور ہم نے خرید لیا یہ ڈیموکرسی کے لیے ایک بربادی کا ایک راستہ ہے جس کو میں گزارش کروں گا اس کو بند کر دیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں کوئی راہی نہیں چاہتا کسانوں کا معاملہ ہے کسانوں کے معاملے میں میں صرف آپ سے ایک گزارش کر دوں گا یہ کوئی خدای کتاب نہیں ہے جس میں ہم تبدیل یہ نہیں کر سکیں مگر ہم نے قانون بنایا ہے اگر اس قانون میں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو رد کریں تو کیا جاتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں اور بات کر کے یہ دیکھیں کہ وہی وہ قانون لائی ہے جس میں کسان جو ہے میں خود جانتا ہوں حضور میں وزیر اعلیٰ تھا اور ہمارے ہاں بہت زبردست سوکھا پڑا اور اس وقت کے جو وزیر تھے میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ ہندوستان کے مرکز کے جو وزیر تھے وہ آئے جمہو ہم نے ہیلیکاپٹر ان کے سامنے رکھا ان سارے علاقوں میں لے گئے جہاں پہ وہ سوکھا پڑا تھا تو جب ان نے دورہ کیا ان نے کہاں نقصان تو بہت زبردست ہے اور ہمیں میرے خیال سے ایک ہزار کروڑ تک اس کو دینا چاہتے ہیں اور جب دیا حیران ہوں گے ہمیں سولہ کروڑ ملے اور میرے پاس ڈیولیپمنٹ کے لئے تھارٹی سیون کروڑ تھے میں نے ڈیولیپمنٹ بند کر دیا میں نے کہا کر کسان مر گیا تو ہم لوگ زندہ نہیں رہے اور کسان کے لئے میں نے بیٹ انسٹرمنٹ جو کچھ بھی ان کو چاہیے تھا میں نے سرکار کی طرف سے دیا فرٹلائزر سرکار کی طرف سے دیا کہ کسان اکھے ہم بچ سکیں آج آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرنا کہ لیٹس نوٹ سانڈ پریسٹیج لیٹس نوٹ سانڈ پریسٹیج مجھے بہت برا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ہم لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں جوالال پہ سدار پٹیل پہ باقی لیڈرو پہ اندرا گاندی پہ راجیب گاندی پہ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کل آپ ساکت میں نہیں ہوں گے کہ پھر ہم انہی وزیر آدم کے خلاف بات کریں گے it is not what انڈیان پرمپر آئی جو قیا اس کی عزت کی اس وطاب ادھر پہنچ گیا ہے وہاں جواب دینا ہے ہم سب نے دینا ہے آپ نے بھی تو اس لیے جو ہم نے کیا ہے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بھی کہتا ہوں جو پارلیمنٹری منسٹر ہیں کہ مہربانی کرتی یہ پرمپر متھ ہو گیا جو گیا ہے نہیں تو ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں اور انگلیاں اٹھا کے بات کرتے ہیں it is not پارلیمنٹری اس لیے ان کی عزت کریے گھلو کریے جو انہیں کیا میں جانتا ہوں میں نے خود آپ میں سے کئی ہوں گے جن نے سردار پٹیل وہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے گانڈی کو نہیں دیکھا ہوگا میں نے سردار پٹیل کو بھی دیکھا ہے اپنے باپ کے ساتھ اور گانڈی جی کو بھی دیکھا گانڈی جی کشمیر آئے تو میری ماں کے ساتھ اور میری بہن ان کی تصویر ہے ایک طرح میری ماں ہے اور ایک طرح میری بہن ہے میں نے اندرہ گاندی کے دن بھی دیکھا ہے اپنا ڈسمیسل بھی دیکھا ہے باپ کو جیل بھی دیکھا ہے بیس سال مگر میرے باپ نے کبھی جوالال کے خلاف باپ نہیں کی اور جب جوالال سے ملنے گئے بیس سال جیل کے بعد تو انہوں کے آنکھوں میں آنسو تھی روک نہیں سکتے تو ایک چیز ہے نا پولیٹیکلی میں میری ڈفاہ باکہ انسانیت تو ہے کیا ہے میں مسلمان ہوں تو کیا ہندوستانی مسلمان نہیں ہوں باپ اگر ہندو ہیں تو کیا ہے کیا وہ پیدا کرنے والا نہیں ہے بھگوان جو ہے اور اللہ جو ہے وہ سب ایک ہے کوئی فرق نہیں ہے اور جب آپ فرق کرنے لگیں گے تو آپ دیش کو توڑ دیں اسے جو اس کو اگر ایک رکھنا ہے تو ہم نے کٹھے رہ کر رہنا ہے اور اگر آپ نے کوئی گلتی کیا ہم آپ کو ٹھیک کریں گے ہم نے گلتی کی تو آپ ہمیں ٹھیک کریں گے یہی طریقہ ہے اگر ہم نے ہندوستان کو بنانا ہے اگر نہیں بنانا ہے اور توڑ دینا ہے تو جو مرضی ہے وہ کر دیا اس لئے کسانوں سے بات کریں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کسانوں سے بات کر کے کوئی حل نکالے یہ ٹھیک نہیں ہے نبے سال ہو گئے آج ساری دنیا میں ہمارا واہ واہ کار کر رہے ہیں کہا ہماری دیماؤکریسی تھی اور آج سارے بول رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ کیل لگا جاتے ہیں ہمارے ممبرز گئی تھے کیا نہیں سکتے کیا جاتا ہے ہم جاتے ان کے بات کرتے ہیں بھائی لوگو ہم بات کریں گے آپ کے بارے میں آپ کی جو مسئیبتیں ہیں ہم ان کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کا حل نکالنے ہم یہاں حل نکالنے کے لئے بیچے ہیں ہم یہاں آپ کے لئے مجھ کے لئے کھڑے کرنے کے لئے نہیں باتے ہیں ہمارے مجھ کے لئے ہم اس کے لئے ہم اس کے لئے but opposition for guiding you tomorrow we may be on that side and you will be on this side who knows at that time we will respect you more than you have respected us we never considered you as enemies you are part of us as a doctor I tell you when a patient comes and takes the drop of blood کیا اس کو بوتل کے پوچھتا ہے اس خون کی بوتل سے یہ مسلمان کا خون ہے یہ بھہمن کا ہے یہ اس دلت کا ہے وہ تو یہ کہتا ہے مجھے ایک اور بوتل لگاؤ میں ٹھیک ہو جاؤں گا ارے بھگوان نے ہم سب کو ایک جیسا بنایا ہے فرق ہے ٹھیک ہے آپ مندر جاتے ہیں میں مسجد جاتا ہوں وہ گردوارہ جاتے ہیں وہ جھر جاتا ہے اس لئے کسانوں سے بات کریں اور ایک اور بات آخری بات جو آپ نے پانچ اگسکوں بھی دیا نبے میں آپ نے ایسے کر دیا ہم سے بات کرتے پہلے پوچھے کہ بھائی کیا چھیک ہوگا نہیں پوچھا خود ہی کر چلو ہمارا پارٹی کا ستھر سال کا ایک ہے کہ ہم نے تین سو ستھر ختم کرنا ہے اور پنتی سے ختم کرنا ہے ہم نے دیش کو ایک کرنا ہے ہم کب دیش میں نہیں تھے آپ نے کبھی دیش کے بارے میں کہیں بات نہیں کی میں وہ ہوں جس نے یونیٹی نیشن میں ہندوستان کے بارے میں بات جس نے جنیوہ میں جا کے اس جھنڈے کو گھڑا رکھا جس کی بات آپ کرتے ہیں میں آسیا گیا ہیومن ریچ کمیشن میں گیا میں نام نہیں لوں گا ان کا جب میں وہاں سے بھائر نکلا بول کے تو ہندوستان کے بہت بڑے تھے وہ مجھے کہلیں دک ساب آپ یہ کیوں کہتے ہیں آپ کیوں نہیں ہندوستان کے اوپر کیچر اٹھاتے ہیں میں نے کہا یہ امریکہ جو اتنا کالوں کے خلاف کر رہا ہے کیا انہوں نے کوئی بات کی ان کے بارے میں یا جو ظلم دوسرے کر رہے ہیں دوسروں پہ وہ بات کر رہے ہیں تو کیا میں اپنے دیش کو یہاں پہ کالا دکھاؤ یہ دیش ہمارا ہے مگر آپ نے ہماری بھی عزت رکھنی ہے آپ نے ہم کو یہ پہچاننا ہے ہم نے وہ جھنڈا کھڑا کر رکھا جبکہ آئے پندرہ سو میرے منسٹر مارے گئے میرے لیڈر مارے گئے میرے ورکر مارے گئے کیونکہ وہ ترینگا کو تھامے ہوئے تھے آج ہمیں پاکستانی کہتے ہیں خالستانی کہتے ہیں چینی کہتے ہیں مجھے افسوس ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھے گا مرنا میں نے یہاں ہے اور جینا میں نے یہاں ہے اور کھڑا ہو کے جینا ہے میں جھکوں گا نہیں میں جھکنے والا نہیں میرا ایک خدا ہے اسی کے سامنے میں جواب دینا ہے اسے جو آپ نے کیا ہے اس کی طرف دیکھتی ہے اس کو سمجھوئے اور کشمیر کے لوگ ان کو دل سے لگائی اور آپ نے اس ریاست کو جو تاٹھ سی ہندوستان کا اس کے ٹھکڑے کیے ہم مسلمانوں کو دکھانے کے لیے جنہوں نے جانے دی اس ملک کے لیے اس وطن کے لیے تھانکیو ڈاکساہ جو اس وطن کے لیے کھڑے رہے ہیں پلیز میں آپ سے کہتا ہوں پلیز میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا بیٹھئے 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 میں آپ سے بہتا ہوں بہت دیکھیں دیکھا ہے ہم بیک مانگتے تھے امریکہ کی گو منتری جی سچ ہے ٹرومن کا وہ فوریٹی کا پروگرام جہاں ہے ہمارے پاس وہ جہاز میں سڑی ہوئی گندو باتی تھی سڑی ہوئی اور یہاں کے کسان کی وجہ سے اور پھر دیکھئے آج ہندوستان کہاں پہنچا ہے آج دنیا کو آن آج کھلاتا ہے صرف ہمیں نہیں دنیا کو یہ یہاں کا کسان پلیز کنگلو ڈاک صاحب اگر ہم نے اس بھارت کو بنانا ہے تو ایک کچھے بنانا ہے سب کو ساتھ چلائیے سب کے دل کی درد کو سمجھئے اور دل کو سمجھ کے یہ سمجھ لیے آپ کہتے ہیں کیا رام صرف آفتہ ہے رام تو فشل کا رام ہے یاد رکھئے اور اگر وہ فشل کا رام ہے تو ہم سب کا رام ہیں مگر آپ لوگ رام کو بیٹھے ہوئے بچ جسے ہم مسلمانوں نے قرآن کو یہاں لگا رکھا ہے اور کہتے ہیں یہ قرآن صرف ہمارا ہے قرآن ہمارا نہیں ہے قرآن سب کے دل کیا پلیز کنگلو ڈاک صاحب پلیز بائبل سب کے دل کیا سن لیجے میری بات سو دو منٹ بولنا چاہیے دو منٹ بولنا چاہیے مجھے دو منٹ بولنے چاہیے بس میں آپ سے گزاریش کروں گا پانچ سب کو ساتھ چلا گے اور ساتھ کو چلا کے ہم لوگ اس دنیا کو بنا سکتے ہیں اور وشو کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چرا گئے اس مرخ کے جو آپ نے اس ریاستر کے جو ٹکڑے کیا ہیں ان ٹکڑوں کو چھوڑنے کی بات کریں اور اب وہ جو آپ نے ہمیں کاتا ہے اس کو جوڑیے سیئے جیئے تھوڑا میں بنتی کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ اور آپ سب میمبر کہ آپ نے مجھے شریمتی سنیت آتگل جی بہت بہت شکریہ لوگ سبہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ آئیوان سے خطاب کر رہے ہیں صدرہ ہند رامنات کوویند کی شکریہ کی تحریک پر بات کر رہے ہیں موشن آف تھینک جو ہوا ہے اس پر فاروق عبداللہ بات رکھ رہے تھے اور بات کرتے کرتے جمہو کشمیر کی سیاست پر کھل کر فاروق عبداللہ آج بولے ہیں نہ صرف جمہو کشمیر کے اندر پانچ اگست کے فیصلے کو واپس لینے کی مانگ انہوں نے دوبارہ دوہرائی ہے بلکہ جمہو کشمیر کے اندر جس طریقے سے ان جنوں سیاست ہو رہی ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ محبوبہ مفتی کا ٹویٹ ہے ان لائن بیٹوین دا ورڈز فاروق عبداللہ بھی آج اسی لائن کو ٹو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ جمہویت کا جنازہ جمہو کشمیر سے نہ اٹھائیے گا اور ساتھ ساتھ قانون لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ یہ انٹی ڈیفیکشن قانون صحیح طریقے سے یہ جو دل بدلی کا قانون ہے وہ صحیح طریقے سے نفاظ میں لائے جائے تاکہ جمہویت پروان چڑھ سکے جمہو کشمیر کے اندر اور کسانوں کے معاملوں پر بھی فاروق عبداللہ نے کھل کر کہا کہ قانون کوئی الہمی کتاب نہیں ہے کہ لکھ چکے ہیں اب ہٹے گا نہیں کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے صرف اتمنان ہونا چاہیے کہ ہم صحیح کی اور چل